بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی این ٹی وی ایسی ٹی ٹوئنٹی فور اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنین ناظرین یہ جو واقعہ میں آپ سے شیئر کروں گا لہور شادرہ میں علیہ السب سیری کے وقت پیش ہے ناظرین اس افسوسناک واقعے میں ایک نوجوان بچی جس کی عمر اٹھارہ سال بتائی جاتی ہے وہ بھی دودھ لینے گئی اور اس کے ساتھ ایک اور شخص جانبھاک ہوا دکانوالا بتایا جاتا ہے لیکن دو تین لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے وزیراعلا پنجاب اور وزیراعظم اور دیگر جو ہمارے حکومتی ذمہ داران ہیں وہ عمرہ پر تشریف لے کر گئے ہوئے لیکن جب اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر عمرہ یا اس طرح کا کام کیسا یہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ناظرین لہور شادرہ میں ڈکیتی مضاحمت پر لڑکی سمیت دو افراد کا قتل موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی دکان پر دودھ لینے کے لیے آئے تھے یہ پولیس اکام بتا رہے ہیں دو ڈاکو نے دودھ دہی والی دکان پر واردات کی یعنی دو ڈاکو موٹر سائیکل پر سوار یہ سیسٹیوی بھی ہمیں موضوع ہو چکی ہے آئیں انہوں نے جناب آتے ہی جو گلہ ہے نا گلہ پیسوں والا وہ گلہ اٹھایا اور موٹر سائیکل یعنی ایک موٹر سائیکل اوپر ہے دوسرا جو ہے وہ پچھلا دونوں مسئلہ ڈاکو ہیں انہوں نے جناب گلہ اٹھایا اپنے درمیان میں رکھا اور اسی طرح جس طرح انہوں نے وہ گلہ اٹھایا اسی پسنا میں جو مالک ہے تو پان کا ظاہر ہے اس کے اس میں پیسے تھے اچھی خاصی سیل ہوتی ہے ناظرین دودھ کے کام میں آج کال دودھ بہت مہنگا ہے دو دھائی سو دو سو روپے کلو دھائی سو روپے کلو تو ناظرین یہ جو گلہ جب جیسے انہوں نے اٹھایا تو ڈاکو جو ہے وہ جانے لگے تو جو مالک ہے دکان کا وہ اٹھایا اپنے پیسے اپنے مطلب جو راکم ہے اس کو بچانے کے لیے تو انہوں نے مطلب آؤ تاؤ کچھ نہیں دیکھا اسی وقت ان دونوں ڈاکو نے فائرنگ شروع کر دیئے مطلب جو اسی دی فائرنگ کیے انہوں نے وہ جو دکاندار ہے اس کے اوپر جو دیگر لوگ کھڑے تھے دو تین لوگ ان کے اوپر کیے تو تقریبا اس واقعے میں ناظرین دو گہاک بتایا جاتا ہے یعنی فائرنگ کے نتیجے میں دو گہاک قتل ہو گئے ڈاکو فرار ہو گئے یعنی دو گہاک مطلب جو دکان کا مالک ہے اس نے بھی کوشش کیے وہ بچ گیا مقتول یعنی فائرنگ انہوں نے صدی کی ہے لیکن کھاک اور جو مالک دکان ہے وہ چونکہ جب اپنی سیڑ سے اٹھا اور آگے بڑھا گلہ پکڑنے کے لیے تو وہ ایک ہی لائن میں ساملی لیں آگا ہے مقتول میں اٹھارہ سالہ انیکہ اور نوجوان شہروز شامل ہیں پولیس کام بتا رہے ہیں فائرنگ کے نتیجے میں دو گہاک یعنی دو گہاک بتایا جاتے ہیں لڑکی کا والد ظلفکار بازو پر گولی لگنے سے شدید زخمی ہوا ہے ناظرین تو ناظرین یہ انتہائی افسوسناک واقعہ مطلب اس میں دو لوگ جو ہیں وہ ایک اور نوجوان ہے جو زخمی ہوا ہے ایک لڑکی کا باپ زخمی ہوا ہے لیکن فوٹیج میں جس طرح صورتحال ہے کہ دو تین لوگ جو ہیں اس میں ان کی مطلب موت کا چانس ہے کہ تقریبا دو کی بجائے تین لوگ جو ہیں وہ یعنی ایک دو اور لوگ بھی سیریس ہیں یعنی اس میں تقریبا تین چار لوگ زخمی ہوئے اور ایک لڑکی اور ایک شخص جو ہیں وہ دو اس موقع پر جانبا کوئیں انتہائی افسوسناک واقعہ ناظرین لہور شادرہ میں یہ عدود کی دکان پر پیش آیا ناظرین جب اس طرح کے ملکی حالات ہوں کے مطلب لائن ڈارڈر کی صورتحال خراب ہو تو ایسے موقع پر عمرہ بہت بڑی سعادت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کرنا بھی چاہیے اور پہلا ان کا وزیراعلا پنجاب جب سے بنی ہے مریم نواز ان کا پہلا عمرہ ہے وزیراعظم اسی طرح وہ پہلے بھی موقع ہے نواز سے باسریف تو وزیراعظم رہ چکے ہیں برحال اب جب سے وہ بنے تو یہ لوگ کا پہلا عمرہ تھا اپنی پاکٹ سے کیا گورمنٹ کے پیسوں سے کیا نو میٹر برحال قرآن پاک میں آیت کا مفہوم ترجمہ میں آپ سے کمی پیشی معاف کہ ہر کسی کو اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا جب آپ کی رائیت میں لوگ ہوں جب امن و امان کی صورتحال خراب ہو یعنی وزیر اعلیٰ کی جو رائیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پوچھا جائے گا کہ آپ کے صوبے میں کیا صورتحال تھی امن و امان کی جو قتل و گارت جس طرح نکیتی وارداتیں ہو رہی ہیں رمضان شریف میں جو صورتحال ہے وہ انتہائی پریشان ہے ناظرین اسی طرح پورے پاکستان میں جو صورتحال ہے بے شک یہ لائنڈ آرڈر کا مسئلہ پولیس صوبوں کے پاس ہے لیکن کمان جو ہوتی ہے مین وہ وزیر اللہ اور وزیر آدموں کے پاس ہوتی ہے تو وزیر داخلہ دیگر وزارتیں جو ہوتی ہیں برحال یہ افسوسناک واقعات جو ہیں وہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات کراچی اور لہور اور فیصل آباد اور ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں اور روز ہو رہے ہیں اور ہم آپ کو بیان بھی نہیں اتنے واقعات کر سکتے جتنے ہمارے پاس ڈیلی واقعات آ رہے ہیں کیونکہ دس دس ویڈیو تو ہم ڈیلی نہیں بنا سکتے کیونکہ بنانا پھر ان کی ڈیٹینگ کروانی پھر معاملات اس طرح سارا دن اور مطلب چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں لیکن ناظرین اتنے واقعات ہو رہے ہیں کہ ہم آپ سے بیان بھی مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں شیئر بھی نہیں کر سکتے آپ سے تو برحال یہ افسوسناک واقعات اس طرح کے ڈیلی سینکڑوں واقعات جو ہیں ارازنی چوری ڈکیتی اور لوگوں کی قتل کے میں جانے جو ضائع ہو رہی ہیں جو ہو رہے ہیں تو وزیرا اللہ جو ہیں وہ بے شک سعودیہ میں ہیں عمرے پر ہیں وہ وزیرا اللہ تو ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے اس کے اوپر اور یہ جو ملزمان ہیں ایسی ملزمان کو فورن شوٹ کرنے کے حوالے سے آرڈر کرنا چاہیے پولیس کو جو ہے وہ پورا متحرک ہونا پڑے گا پرسو ترسو کی بات ہے میں ایک مارکیٹ میں گیا تو بڑی جناب ادھر پولیس میں نے کہا جی ادھر تو مطلب تھوڑی سیکیورٹی بھی ہو تو گزارا ہو جائے گا بائی پاس دیگر ایسی جگہوں پر اپنی جو پولیس ہیں اس کو تائینات کرنا چاہیے تاکہ امن اومان کی صورتحال جو بہتر ہو مرحال جیف سوسنا کو آکے آپ سے شیئر کیا میں وزیر اپ ڈیٹ تک اجازت دیں اللہ حافظ